السلام علیکم وہ دن آ چکا ہے کہ ہم نے اپنے لون میں کیاریاں بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے اپنے ہوم ٹور والے ویلوگ میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارا لون گھر کا کافی خوبصورت ہے اور کافی سوچ و بیچار کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے لون میں کیاریاں نہیں بنائیں گے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ویلوگ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس واحد جگہ ہے جہاں پہ بچے کھیلتے ہیں زیادہ تر ہم اپنا ٹائم میں ہی پہ گزارتے ہیں اس لئے زیادہ تر جو جگہ ہے اس کو ہم خالی رکھیں گے جہاں پہ بچے کھیلیں گے ہم بیٹھیں گے گرمیوں میں اور سائٹ والی جو دیوار کے ساتھ جو جگہ ہے نا تھوڑی تھوڑی تو یہاں پہ ہم کی ایرییاں بنائیں گے اس دیوار کے بالکل پیچھے روڈ سائٹ پہ کافی جگہ ہے یہاں سے آگے تک تو یہاں پہ بھی ہم کوئی سبزی اگائیں گے تاکہ گرمی میں ہمیں کافی فریش اور تازہ سبزی ہمیں مل سکے ہمارے سہن کے لون میں یہ سیف کا درخت تھے اور اس درخت کے اوپر بڑے خوبصورت فول پتوں کے ساتھ نکل آئے ہیں اور ہمارے پورے سہن میں مجھے سب سے خوبصورت یہی فول لگے لوگوں نے میری بائک کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ نے گاڑی تو لی ہے لیکن آپ کی بائک کدر ہے بائک کہیں بھی نہیں ہے میرے پاس سے اور جو کام مجھے بائک دہ رہی ہے کوئی چیز نہیں دے سکتی گاڑی کی بھی ضرورت ہے جب ہم فیملی جب ہم دور جاتے ہیں گومنے کے لیے تو اس وقت ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو گھر کے زیادہ تر کام ہے وہ میں بائک سے پوری کرتا ہوں پچھلے ایک سال سے میں ریگولر بائک چلا رہا ہوں تو اس کے کافی کام تھے انجن کا چھوٹا سا کام تھا تو چھوٹے موٹے کافی کام نکل گئے تھے مجھے کال آئی ہے ابھی کہ آپ کی بائک ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ کے لیے جو ایک دفعہ بائک کو بڑے مزے سے چلائیں گے اور گرمیوں میں بائک پر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے تو ابھی چلتے ہیں جلدی جلدی سے اور بائک لے کرتے ہیں ارزان کو بتایا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ہاں ابھی دیکھو ارزان آپ کو ہم نہیں لے کر جائیں گے ابھی بیٹھو گے ٹھیک ہے ابھی بیٹھو ہم آپ کے لئے بسکٹ لے کر آئیں گے نہیں ٹھیک ہے نہیں بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے ہمارے ساتھ یہ دیکھو اب یہ کسی قیمت پر بیٹھے کا نہیں اور ادھر سے یومنا تیار کھڑی ہے ساتھ جانے کے لیے اور ارزان تیار کھڑا ہے آجو ارزان کافی چل رہا ہے خود سے کیا ہوا کیا ہوا کیمرا ویڈیو بن رہی ہے نہیں بناو ویڈیو کیوں اچھی بات ہے نا ویڈیو میں آنا اچھی بات ہے کس طرح اچھی بات ہے پھر کیا کرتا ہے گھر پہ گھر پہ اس طرح اُلتا ہے ہاں تو آپ ہیلپ کرو نا بھائی کی ارزان ابھی چلنا سیکھ رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرو نا تم ہیمنا کرو گی نا ہیلپ ارزان تم بیٹھو آرام سے بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ کھلتے رہو میں آپ کے لیے بسکٹ لے کے آنگا ٹھیک ہے کیا بات ہے جی ارزان کی جائے رہت ہے کیا ارزان کی جائے رہت ہے گرو گے گرو گے کیا 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 کیامرا چاہیے ابھی گھر سے میں نکل کے یہ روڈ پہ پہنچا ہوں کافی دنوں سے مجھے واؤک کرنے کا موقع نہیں ملا ہے جب تک گاڑی پیچھے سے پک نہیں کر دی مجھے تھوڑا زمین واؤک کرتا ہوں سانس تو کافی چڑھ رہی ہے چڑھتے چڑھتے لیکن مزا رہا ہے اس واؤکنگ کا آدھا سے زیادہ سفر میں کر چکا ہوں بھی آدھا رہتا ہے حالی آباد بزار تک فائنلی پچیس منٹ میں میں اپنے گھر سے حالی آباد بزار پہنچا سلام علیکم سلام علیکم خرید بہرنا سلام علیکم کدھر ایریاز بھائی سلام علیکم لگے ایریاز بھائی ٹھک 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 اس کی لائٹ کی تیر ہے لائٹ ابھی لگا دیتے ہیں 5 منٹ ہم نے اپنی بھائی کا پورے ایک سال میں کام ہی نہیں کرایا پورے سال تک دبا کے چلائے اس وجہ سے کافی کام اٹھا ٹائم نکل گئے ہیں تو یہ ریاز بھائی لگے ہیں پچھلے دو دنوں سے آج ہی تیسرا دن ہے ہماری بھائی پہ لگے ہیں کیونکہ ابھی سیزن شروع ہو گیا اور دنھے Creed و DA'mی کے مارکٹ میں چیز نہیں ملتی ہیں چیز نہیں ہوتے ہیں ریاز بھائی جنہوں تق sometھ Omega ریاز بھائی اگر تک دیگرا چیز pushing جو کہ ہم سب کے لئے کرتے ہیں ہی نہیں ہے یہ رہی ہیں ہمارے بائک کے مررز اوریجنل مررز اور یہ مررز میں ایک سبسکرائبر نے بھیجا ہے بہاولپور سے ابھی ریاض بھائی لگاتے ہیں یہ ہمارے بائک بلکل لیڈی ہے ریاض بھائی کیا کچھ آپ نے کیا ہے بائک اب تک ٹائمینگ چین کا کام ہم نے کیا اچھا مجین میں تھوڑا بہت شور تھا جس کی وجہ سے ٹائمینگ چینز کیا ہے یہ پندرہ موڈل ہے پندرہ موڈل کی جلدی خراب ہو اچھا اس کے چمٹے کے بش لگوا دی ہے جو بلکل جو کی مہین چیز تھی مہین چیز جو آپ کی تھی اس نے اس کے سکن ڈالے ہم نے اب یہ آواز بھی کافی بدل گئی ہے یہ نہیں تو سوبر آواز گئی ہے جیس آپ چاہتے سے بلکل بلکل یہ جگہ ہے جہاں پہ میں اپنی بائک پار کرتا ہوں یہ آنٹی بی بی خدیجہ ہماری ہماری ہمسائی ہے اور یہ ٹوٹل ہی نا مال میں بیشگیاں ساتھ سوبر سے شام تک بیزی رہتی ہیں تو مہاشا رہا ان کی بڑی زمینیں ہیں گائی رکھی ہیں ان کی بکریان ہیں دو چھوٹ آپ کا اپنا گھر کا ہے ہمارا 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 ہے ٹھیک آنٹی بہت شکریہ یہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی یہاں ہونزہ ویلی میں چاہے پڑا لکھا ہو انپڑ ہو مرد ہو خاتون ہو ان کو پتا ہے ہر چیز کا جب ہم کیمرے لے کے ویڈیو بنانے جاتے ہیں راستے میں ملتے ہیں میں ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتا ہوں ان کو اچھا لگتا ہے خود خوشی کے ساتھ آکے کیمرے کی سامنے بولتی ہیں ظاہر خیال کرتی ہیں یہی چیز مجھے سب سے اچھی لگی جس کی وجہ سے میں یہاں ہونزہ ویلی شفٹ ہوں یہاں لوگوں میں ایک اویرنس ہے یہ جدید چیزوں کو ویلوگنگ کیمرہ میڈیا ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں بائٹ ٹھک کرواکہ ابھی گھر آیا صبح کی ٹائم پہ تو بڑی کرم دوب نکلی تھی کافی بہتر موسم تھا لیکن ابھی شام کے وقت ایک دم سے بادل چھا گئے بڑی تیز ہوا چل رہی ہے کافی ٹھنڈ بڑی ہے یہ سیلنڈر ہم گھر میں یوز کرتے ہیں تقریباً اس میں پندرہ سے سولہ کلو گیس آتی ہے اور ایک ڈیٹ مہینہ چلتا ہے ابھی اس سیلنڈر کو لے جاتے ہیں اس میں گیس بھرواتے ہیں اور جلدی جلدی واپس آتے ہیں کیونکہ گھر میں کھانے بھی بنانا ہے یمنا چلو گی میرے ساتھ ابھی ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے یہ رہا سیلنڈر ٹھیک ہے اس کو بھرنا ہے کتنا جائے گا اس میں اس میں یارے کلو آئے گا نہیں نہیں زیادہ جاتے ہیں پندر کلو بھی آتا ہے میں نے اس میں پندرہ میکسیمم سولہ کلو تو آئے گا پندرہ سوپ نہیں آتا چلو جتنا آتا ہوتا کریں یہ مبارک صاحب کی دکان ہے یہ گیس کی بھی اور چکن کی بھی یہ ہمارے گھر کے پاس ہی چھوٹی مارکی ہے کب تک ہو جائے گا یہ ایک ہی کھنٹ موسیقی موسیقی موسیقی